موسیقی پاکپت کے لاکشہ گریے کیس میں قریب پچاس سال بعد ہندو پکش کو ملی جیت کے بعد علاقے میں بھاری سرکشہ بل کو تینات کر دیا گیا ہے لاکشہ گریے ستھیت مزار کا مالکانہ حق ہندو پکش کو ملے کے بعد علاقے میں الارٹ گیا لاکشہ گریے کے آس پاس کئی تھانوں کی فورس اور سی او کو لاکشہ گریے کی سرکشہ میں لگایا گیا ہے پی اے زی فورس اور پولیس نے یہاں مستیدی بڑھا دی ہے قریب دو درجن سے زیادہ پولیس کرمی لاکشہ گریے میں تینات کیے گئے ہیں دراصل تریپن ورشوں سے برناوہ گاؤں کے ٹیلے کو لے کر چل رہے بیواد میں سوموار کو کوٹ نے اپنا فیصلہ دے دیا کوٹ نے ہندو پکش کو قریب سو بگے میں پسرے اس ٹیلے کا مالکانہ حق دے دیا ہے ہندو پکش کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹیلہ برناوت محل کی راہ کا ڈہر ہے یہی پر دعا پر یوگ میں دریو دھن نے پانڈو کو جلا کر مارنے کے لیے راہ کا بہت خوبصورت محل بنوایا تھا آپ کو بتا دے کہ باگ پتجلے کے برناوہ میں اسٹھت لاکشگرے ٹیلے کو لے کر ہندو اور مسلم دونوں ہی سمودائیوں کے بیچ پچھلے ترپن ورشوں سے ویواد چل رہا تھا بتایا جا رہا ہے کہ سال انیس سو ستر میں میلٹ کیس سردھنہ کی کوٹ میں برناوہ نیواسی مکیم خان نے وقف ووڑ کے پدہ دیکاری کی حیثیت سے ایک واد دائر کر آیا تھا اور اس لاکشگرے گروکل کے سلسطہ پر بھرمچاری کرشدت مہاراج کو پرتی وادی بناتے ہوئے بعد میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ برناوہ اسٹھت لاکشگرے ٹیلے پر شیخ بدردین کا مزار ہے اور ایک بڑا قبرستان بھی یہاں پر موجود ہے جو بطور یوپی وقف ووڑ میں بھی درج ہے یہی نہیں مکیم خان نے یہ آروب بھی لگایا تھا کہ کرشدت مہاراج باہر کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر جو قبرستان ہے اس کو ختم کر کے ہندووں کا تیرتھ بنانا چاہتے ہیں مکیم خان اور کرشدت مہاراج فی الحال دونوں ہی لوگوں کا ندھن ہو چکا ہے اور دونوں پکشوں سے ان یہ لوگ ہی واد کی پیر بھی کر رہے تھے وہیں پرتی وادی پکشوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ پانڈووں کا لاکشگرے ہیں یہاں مہابھارت کالین سرنگ ہے پورانک دیوارے ہیں اور پرچین ٹیلا بھی موجود ہیں پراتتوی ویبھاگ یہاں سے مہتپونڈ پوراوشیش بھی پرابت کر چکا ہے اس کیس میں دونوں ہی پکشوں کی طرف سے کورٹ میں گفہ پیش ہونے پریابت روپ سے ساکشے پرستوط ہونے کے بعد اب ویصلہ سامنے آیا ہے باگپت جلے کا برناوہ گاؤ جو کی پانڈووں کے دوارہ مانگے گئے پاج گاؤں میں سے ایک ہیں مہابھارت میں یہ ورناوورت کے نام سے ورنی تھے یہ ہندن اور کشنردی کے ٹٹ پرستی تھے گاؤ کے دکشن بھاگ میں کرید سو فٹ اوچا اور لگ بھگ تیس ایکر بھومی پر پھیلا ہوا ایک ٹیلا ہے جسے لاکشاگرے کہا جاتا ہے مہابھارت کالیل لاکشاگرے کے آج بھی کئی ثبوت یہاں پر ملتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ پانڈووں کی ہتھیے کے سازش دریو دھن نے یہی رچی تھی لیکن ویدور کے آگے اس کی یوجنا دھری کی دھری رہ گئی ویدور نے اپنی سوج بھوج سے پانڈووں کو یہاں سے سرکشت بہاں مکال لیا تھا کہا جاتا ہے کہ یہ ٹیلا وہی لاکشاگرے ہیں جہاں پانڈووں کو جلانے کا پریاس کیا گیا تھا اور وہ نے پانڈووں کو مروانے کے لیے یہ لاکشاگرے بنوایا تھا اور اس میں آگ لگوا دی تھی لیکن پانڈویں ایک سورنگ سے باہر آ گئے تھے یہ سورنگ برناوہ میں آج بھی موجود ہے یہ بھارتی پراتتو سرویکشہ لالگلہ بھارتی پراتتو سنسطان نئی دلی دوارہ سن 2018 میں ٹرینچ لگوا کر ٹیلے کا اتخانن کیا جا چکا ہے اتخانن سے مہت پونڈ چیزیں بھی پرابت ہو چکی ہیں لیکن ہندو اور مسلم دونوں ہی پاکش اپنے اپنے تتھیوں کو لے کر اس پر دعویٰ ٹھوک رہے تھے